بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک فروک آئیڈیاز ویڈیو یہ فروک تقریباً دھائی سے تین سال کی بیبی کا ہے یہ بہتی سیمپل ہے اور اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو لیٹس سیشن پر آپ اس کی کٹنگ دیکھ سکتی ہیں ہم آپ کے لئے لے کر آئی ہیں اکرا بوتیک چینل کے لئے اس کی کٹنگ بھی بہتی آسان ہے تقریباً یہ میں نے ڈیرڈ میٹر کپڑا لیا تھا اور صرف اس کے آرم ہول کی کٹنگ کی ہے میں نے اور صرف سیدہ پیس رکھا بالکل اور دو ہنٹ کی میں نے یہ پٹی لگائی ہے یہاں پر اور یہ ساری لیٹس ادھر لگا کر یہ میں بھی آپ کو بیٹس سے دکھا دیکھتی ہوں یہ دیکھیں میں نے دو میٹر اس کی لیٹس لی اور اس میں میں نے پہلے پلیٹ ڈالی آرم ہول یہاں سے میں نے موڑ لیا اور اس کے ساتھ میں نے اس میں پلیٹ ڈال کر اس کو سیدھا رکھا سیدھا رکھ کر یہ اس طریقے سے میں نے دو انٹ کی پٹی لگائی جو آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ لگا کر میں نے ادھر لیٹس ایڈ موڑ دی اور لاسٹک کو میں نے گول سی لیا تقریباً چودہ انٹ کی میں نے اس کی نیک لاسٹک لی آپ اپنی حساب سے لیں چاہے آپ بعد میں پن سے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں فرینڈ ہمارا فروک بہت ہی خوبصورت ہے اور تقریباً یہ سوا میٹر کپڑے میں بنا لیا ہم نے ڈیلڈ میٹر تھا تقریباً پاؤ میٹر کے قریب ہمارا کپڑا بچ گیا اور اس طرح کے فروک گھر میں بہت ہی آسانی سے اسٹیچ ہو جاتے ہیں میں ایک اور فروک آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں میرا ایک اور فروک ہے یہ ون کا ٹمریلہ ہے میں نے اس میں ڈیلڈ میٹر کپڑا لیا اور یہ تھوڑا سا میں نے اس میں جوڑ لگایا بڑا رکھنے کے لئے اگر آپ چھوٹا رکھنا چاہیں تو جوڑ چاہیں نہ لگائیں اس میں گھوم دیکھیں بہت زیادہ ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو قریب کر کر دکھا رہی ہوں یہ کافی گھیردار فروک ہے اس طرح کے فروک بیبی کو بہت پیارے لگتے ہیں یہ سمر سیزن کا فروک ہے یہ میں نے لاسٹک کے ساتھ بنایا یہ گرمی میں بچیوں کو بہت پیارے لگتے ہیں یہ دیکھیں جو کہ بہت ہی سمپل ہے اور اس کی کٹنگ سٹیچنگ بھی آپ کو ہمارے دوسرے چینل پر نظر آئے گی اور یہ سٹیچ کرنا بھی بہت ہی آسان ہے اور کٹنگ کرنا بھی یہ تقریباً دس منٹ میں ہمارا فروک بن گیا ہم نے دو انچ کی یہ پٹی لی اور ہم نے یہ سلیوز اس کے ساتھ اٹیچ کی اور پورے میں ہم نے یہ پٹی لگا کر اور باہر کی سائیڈ اس کو موڑ دیا اور سائیڈ میں تھوڑا سا سلائی لگائیے اور ہنا بعد میں ابھی ہمارا یہ انکمپلیٹ ہے ہم نے ابھی اس میں پیکو نہیں کروائے فرینڈ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ آئیڈیاز ویڈیو کیسے لگی اور ہمارے چینل کو لائک اور سبکرائب بھی کریں اور کمنٹ کر کر بھی بتائیں کہ آپ کو ہمارے یہ آئیڈیاز کیسے لگتے ہیں یہ بہتی خوبصورت ہے یہ پہن کے بہتی پیارا لگے گا بیوی پا ایک اور فروک آپ کو دکھا رہی ہے فرینڈ یہ بھی ہمارا ایک امریلا کٹنگ فروک ہے یہ بھی ہمارا ڈیڈ میٹر میں بنا ہے یہ تقریباً دہائی سے تین سال کی بیوی کا اس میں بھی ہم نے یہ تھوڑا جوڑ لگائے یعنی کہ ایک ہی بیوی کی ہیں یہ سب فروک جو میں دکھا رہی ہوں یہ اور ایک کا ہے یہ سمپل ہم نے اس کے آرم ہول کٹ کیے اور ہم نے یہاں پر یہ دکھا رہے ہوں آپ کو یہ تقریباً میں نے آٹھ انٹ کے گیپ پر یہ ایک ڈوری اٹیچ کی تقریباً ہم نے دس انٹ کی یہ ڈوری لی دونوں سائیڈ اس کو لگایا اور ریب کا اور تقریباً ہم نے دس انٹ کے قریب ہم نے یہ دیکھیں اتنا ہی حصہ ہم نے درمیان میں سے چھوڑ دیا اور یہ فٹنگ کی وجہ سے خوبصورتی کی وجہ سے ہم نے یہ اس کو اس طریقے سے ہم نے یہ سٹیپ بان دیا اگر آپ کو لوس بنانا ہو تو آپ لوس بان سکتے ہیں اور یہ اس طرح کی فروک بیبی کو بہت ہی پیارے لگتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور میں آپ کو یہ کمپلیٹ رکھ کر دکھا دیتی ہوں کہ یہ کیسا لگا فروک یہ دیکھیں آپ کو کمپلیٹ نظر آرہا ہوگا یہ بیبی کا فروک بہت ہی پیارا یہ پہن کر بہت پیارا لگتا ہے اگر فرینڈ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اکرابتی چینل کو بہت بہت شکریہ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے پاس پیر آئیں گے ایک فروک میں اور آپ کو دکھا یہ دیکھیں فرینڈ یہ فروک بھی ہمارا دو سے دھائی سال کی بیبی کا ہے یہ میں نے ایک میٹر چکن لی تھی اور اس کے برابر سے میں نے تھوڑی سی یعنی کہ یہ ہم نے تقریبا آٹھ ہنچ کی پٹی یہاں سے اتاری اور ہماری یوک تقریبا تیار چھے انچ کی ہے کیونکہ کٹنگ اور سٹیچنگ میں جا کر تھوڑی چھوٹی رہ جاتی ہے تو اس کے گھوم تھوڑے کم ہے آپ چاہیں تو تھوڑا کپڑا فالتو لیں اور یوک ہنا الگ سے کپڑے میں بنا لیں تقریبا سوا میٹر آپ کپڑا لے سکتی ہیں یہ ہم نے تھوڑا کم ہمیں آرے پاس پیس تھا تو یہ ایک میٹر میں فرینڈ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اس میں پلیٹ ڈالنا لیس میں ضروری ہوتا کیونکہ ہماری گول فریل ہوتی ہے یہ میں نے سلٹ پیچھے سے ابھی ہم نے کاج بٹن نہیں کروائیں گے اور سلٹ لازمی کھولیں کیونکہ بیبی کے سر میں ایسے نہیں نیک آئے گی اور صرف اس کی کٹنگ بھی تنی ایزی ہے صرف ہم نے آرم ہول کٹنگ کیے اور تھوڑا سا درمیان سے چھوٹا پیس کیا دو انچ کا اور گول یوک کی آپ ہم نہ کسی بھی گول شیپ سے بھی کٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اگر کچھ فوچنا تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یقیناً اگر آپ کو کٹنگ سٹیچنگ آتی ہے تو اور اگر آپ اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے فریضہ کریشن چینل پر آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ نظر آئے گی بہت ساری دعاوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر پھر آئیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ